اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ فالج کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے میں ہوں آصف محمود چودری ہربلسٹ اینڈ کوچ ناظرین فالج ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو اچھے خاص انسان کے جسم کے ایک یا ایک سے زائد حصوں کو مفلوج کر کے اسے زندگی بھر کے لیے اپاہج بنا دیتا ہے اس مرض میں جسم کے پٹھے کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور آسابی نظام میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے یہ مرض کسی بھی عمر میں انسان کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے ناظرین فالج کا حملہ اس وقت ہوتا ہے جب دماغ خون کی شریانیں بند ہونے یا پھٹنے کی وجہ سے خون کی فراہمی حاصل نہیں کر پاتا اس کی وجہ سے مریض کو طویل عرصے تک معذوری بھی لاحق ہو سکتی ہے یاد رکھیں فالج دنیا میں امواد کی تیسری بڑی وجہ ہے جب متعلقہ حصے کو خون اور آکسیجن کی فراہمی بند ہو جائے تو جسم میں کمزوری سمیت کئی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اس سے جسم کا متاثرہ حصہ کم کام کرتا ہے یا بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے دنیا میں ہر چار سیکنڈ میں ایک شخص کو سٹروک یعنی فالج ہو جاتا ہے اور ہر چارمنٹ میں ایک آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے اسی فیصد حلاکتیں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر احتیاط کی جائے تو ان حلاکتوں کی تعداد میں کافی کمی آ سکتی ہے ناظرین فالج کی تین اقسام ہیں نمبر ایک اسکیمک سٹروک اس حالت میں خون کی نالی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا اور وہاں کے سیلز آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں نمبر دو ہیمرجک سٹروک اس میں بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں نمبر تین فالج کی تیسری قسم آرزی یعنی کم دورانیے کی ہے جسے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کہا جاتا ہے یہ ایک طرح کی وارننگ ہے اور اس کا دورانیہ پندرہ منٹ سے دو گھنٹے تک ہو سکتا ہے اس صورت میں اچانک جسم کا کوئی حصہ کمزور ہونے لگتا ہے بولنا دشوار ہو جاتا ہے ستر فیصد مفلوچ افراد میں فالج کی پہلی قسم یعنی اسکیمک سٹروک ہی پائی جاتی ہے ناظرین فالج کی علامات میں شدید سردرد سرچکرانا بینائی میں تبدیلی یا دھنلاہٹ چہرے کا ایک طرف ٹیڑا ہو جانا ایک طرف کا ہاتھ یا پاؤں کا کام نہ کرنا بولنے میں مشکلات جسم میں سنسنی کی لہت دوڑنا وغیرہ شامل ہیں تاہم چلتے چلتے اچانک گر جانا یا گردن میں درد بھی اس کی علامت ہو سکتے ہیں یاد رکھیں ان علامات میں سے کسی کی موجودگی کی صورت میں طبی ماہرین سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے چاہے وہ بعد میں عام بیماری ہی کیوں نہ ثابت ہو ناظرین فالج میں مبتلا ہونے والوں کی اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں شوگر اور ہائی بلیٹ پریشر کے مریض ورزش نہ کرنے والے یا جن کا کولیسٹرول حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہو اور حد سے زیادہ وزن والے افراد بھی فالج کا شکار ہو سکتے ہیں لہٰذا فالج کے اٹیک سے بچنے کے لیے اپنے بلیٹ پریشر اور شوگر کو کنٹرول میں رکھیں ناظرین یاد رکھیں صحت مند طرز زندگی جیسے تمباکو نوشی سے گریز جسمانی وزن نارمل رکھنا اور الکوہل سے دوری فالج کا خطرہ اسی فیصد تک کم کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ افسردگی اور ٹینشن سے بچیں کیونکہ ہر چھے میں سے ایک فرد کے فالج کی وجہ ٹینشن ہے اپنے خصے کو کنٹرول کریں اور کولیسٹرول کو بھی نارمل رکھیں ناظرین نمک بلیٹ پریشر کو بڑھاتا ہے جو فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین جز ہے نمک کے زیادہ استعمال سے فالج کا خطرہ دو گناہ بڑھ جاتا ہے ناظرین ورزش کرنا بھی فالج کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس لیے روزانہ کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کی چہل قدمی لازمی کریں نارمل سے سخت ورزش جیسے جاغنگ یا سائیکلنگ سے خاموش فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ناظرین فالج کے حملے کے بعد مریض کو بند کمرے میں رکھیں گرم لباس پہنائیں اور تھنڈی ہوا سے بچائیں نیز خوشبو سونگنے خوشبو دار چیزوں کو سر پر ملنے سے بھی گریس کریں خلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں فالج سے حفاظت کے لیے مچھلی کے سر کی یخنی استعمال کرنا مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ فالج اور لکوے کے مریض کے لیے کبوتر کا گوشت کھانا بھی نہایت ہی فائدے مند ہے ایک پاو لسن کو خوب پیس کر فالج زدہ مریض کے متاثرہ حصے پر مالش کریں اور گرم چادر اڑھا دیں اس کے ساتھ ادرک والی چائے بنا کر پلائیں عام طور پر فالج کے حملے کی مختلف نوئیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیزیشن سرجری یا ممکنہ طور پر متاثرہ عضو کو کاٹ کر الگ کرنے کا طریقہ اپناتے ہیں اس کے علاوہ متاثرہ حصے کی فیزیکل تھراپی اکیپیشنل تھراپی کے علاوہ امدادی سامان مثلا ویلچئر بریسز موبائل سکوٹرز یا دیگر آلات کا استعمال کر کے فالج کی کیفیت کو دور کیا جاتا ہے اور فالج زدہ حصوں کو نرم کرنے کے لیے دوائیں بھی تجویز کی جاتی ہیں ناظرین فالج کے علاج کے لیے ایلوپیتھی میں ایسیٹازولومائٹ کیویز اور ڈائیکلوروفینامائٹ دی جاتی ہے جبکہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے مطابق رس ٹاکسیکوڈینڈرون پاستیکم جیلسیمیم ایکونائٹ پلمبم اور فاسفورس مریض کی انفرادی حالت کو مدد نظر رکھتے ہوئے دی جاتی ہے جبکہ طب یونانی میں فالج کا علاج ہینگ صداب اطریف الاسطوخودس اور دوسری دواؤں سے کیا جاتا ہے ناظرین بتائی گئی ہدایات پر عمل کرنے کے باوجود مریض کو آرام نہ آئے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے روجو کریں یا ہسپیٹل جائیں ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے مطالق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ